اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبو شریف میں صفحہ کا ادارہ قائم فرما کے جو آج بھی الحمدللہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ تحر کے ساتھ ہی موجود ہے جہاں دین کی پیاس رکھنے والے حضرات قرب و جوار سے دور و دراز سے آذر ہوتے تھے خصوصاً سے ابا اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو یہ شوق تھا کہ ہم دین سیکھیں اور ہماری نظروں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا بھی اجل نہ ہونے پائے اور جو وہی آپ پہ نازل ہو ہم اس کا علم آپ سے فوراً حاصل کر لیں وہ آکے وہاں مستقل مقیم تھے اصحاب صفحہ کے نام سے وہ تھڑا موصوم ہے وہاں ہی رہتے تھے وہاں ہی کھاتے پیتے تھے کچھ چلے جاتے تھے کچھ آ جاتے تھے یہ سرسرہ چلتا رہا اور اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جامعہ بھی یہی تھا یونیورسٹی بھی یہی تھی کالج بھی یہی تھا یہاں ہی سب کچھ سکھایا جا رہا تھا پڑھایا جا رہا تھا قرآن پاک کی تعلیم ظاہر ہے قرآن پاک ہی تمام علوم کا منبع اور سرچشمہ ہے اور ہمارا الحمدللہ یقین کامل ہے اس پہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العالمین نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو قرآن پاک میں بیان نہ فرما دی ہو اور اس کا مختلف مقامات پہ ذکر بھی فرمایا وَلَا صغرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کُلُّ صَغِیرٍ وَكَبِیرٍ مُسْتَطَرٍ اب بہت ساری جگوں پہ الحمدلللہ اسے ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ پہ وہ کتاب پاک نازل فرمائی ہے جس میں ہر شیعہ کا روشن بیان ہے اور ظاہر ہے جو قرآن سیکھ رہے تھے ان کے سامنے باقی سارے علوم جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے قرآن بھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عقدس حضور کی بارگاہ میں براہِ راست اس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر رہے تھے اور ظاہر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رہے تھے ان کی نظر سے دنیا کی کونسی چیز اوجل رہ سکتی تھی قرآن اللہ نے نازل رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے آپ پہ ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر شیعہ کا روشن بیان ہے اور یہ قرآن رحمان نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان قرآن پاک بھی سکھایا اور قرآن کا بیان بھی سکھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن پاک کا علم جو ہے سبحان اللہ ایسا ان کے سینے ایسے روشن ہوئے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضی شعر خدا رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی حضرت عبی بن قعب رضی اللہ بڑے بڑے جلیل القدر سے عبا اکرام حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ ایسے ایسے خوش نصیب سے عبا اکرام جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک خود سنتے تھے اللہ نے ان کو اللہ نے دعوت دی عطا فرمائی تھے ان سے عبا اکرام کو قرآن پاک کے ذریعے فقہ کا علم بھی نصیب ہوا حکمت بھی نصیب ہوئی اور دنیا کے جتنے علوم تھے وہ بھی ان کے سینوں میں قرآن پاک کی برکت سے الحمدللہ جمع ہو گئے اور وہ ایسے عالم اور فاضل کہ آج دنیا ان کے نقش پاک کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی ان کے نقش قدم کی خاک پاک تک بھی نہیں پہنچ سکتی اللہ نے جو علم ان کو عطا فرمائی تھا سبحان اللہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورتیں بعض اجراءات کو یہ کہہ کہ فرمائی تجھے قرآن کی سب سے بڑی صورت کا علم عطا نہ کرو کیوں نہیں یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں تو وہ خوش نصیب جنہیں قرآن کے جو خزانے تھے قرآن ایک عظیم خزانہ ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جو حاصل ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس میں قرآن میں جو خزانے تھے ان خزانوں کا علم اللہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بہت سارے خوش نصیبوں کو براہ راست عطا فرمائے جتنی تاریخ ہماری اس کی پرانی ہے اتنی ہی ہمارے مدارس کی تاریخ سمجھ لیں کہ صحابہ صفحہ یونیورسٹی جامعہ تو صفحہ جس سے علم حاصل کر کر کے وہ حضرات پھر دنیا میں پھیل گئے اور انہوں نے قرآن پاک کا نور جو ہے علم و حکمت پوری دنیا میں پھیل آیا اور آج اسی کی روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت سے لے کے دل تو چاہتا ہے کہ میں اسی پہ کوئی زیادہ گفتگو کروں حضرت امام جلال الدین سعوتی رحمت اللہ علیہ نے اور بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس صحابہ صفحہ والے مدرسے میں ایک تھڑا ہے اس میں بعض دفعہ ستر ستر حضرات اکٹھے ہو جاتے تھے اور بعض دفعہ ان کی تعداد چار سو تک بھی پہنچ جاتی تھی اور وہاں سے ان کی جوٹیاں بھی لگتی رہتی تھی کوئی سفیر بنا دیے جاتے تھے کوئی جرنل بنا دیے جاتے تھے کوئی مختلف علاقوں میں مبلغ بنا کے بھیجے جاتے تھے کچھ کی اور جوٹیاں لگ جاتی تھی بہت جلیل القدر سے ابا اکرام رضوان اللہ علی مجمعین وہاں سے علم اثر کرنے والے سبحان اللہ اور اس کے بعد وہ جہاں بھی گئے پھر انہوں نے اس علم کے لیے ادارے مدارس قائم کر کے اس علم کو پوری دنیا میں پھیلایا اور اسی کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ پوری دنیا میں قرآن پاک کا نور جو ہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے بچیوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے اور قرآن پوری دنیا کی لائبریریوں میں نہیں بلکہ لاہور سے آپ شروع ہو جائیں ایک مسجد سے ایک مسجد سے شروع ہو جائیں دنیا پھرتے 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 آپ کھانا کبھا چلے جائیں وہ ایک ہی قرآن آپ کو نظر آئے گا اس کی حفاظت بھی کیا ایسی سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے ایسی کمال حفاظت کیا الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ایسی کمال حفاظت کی کہ آج بھی وہ ہر جگہ محفوظ کتابوں میں بھی محفوظ ہے سینوں میں بھی محفوظ ہے دنیا کی تمام تر مخالفت کے باوجود کہ دنیا اسے ختم کرنا چاہتی ہے مٹانا چاہتی ہے بدلنا چاہتی ہے کوئی اپنی مرضی کی آیتیں شامل کرنا چاہتی ہے لیکن قربان جائیں سارے رستے بند کر دیئے فرمایہ نہ کوئی آگے سے نہ کوئی پیچھے سے باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی ایک اس کی زبرزیر بھی کوئی بدل نہیں سکتا حافظ صاحب آگے قرآن کھڑے پڑ رہے ہوتے ہیں پیچھے ان کا شاگرد ہی کھڑا ان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا اللقمہ دیتا فوراں کہ آپ اسے غلطی ہو رہی ہے آپ اسے درست کر لیں اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا آج الحمدللہ اس کی حفاظت کے امین دینی مدارس ہیں جو پوری روح زمین پہ موجود ہیں الحمدللہ جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں وہاں دینی مدارس بھی موجود ہیں دینی مدارس کی ایک تاریخ بڑی عظیم تاریخ ہے انشاءاللہ میں آنے والے اپنے باقی پروگراموں میں اس کی تاریخ ارض کروں گا آج میں چند باتیں ابتدائی ارض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ کھٹکتے ہیں دینی مدارس تو اپنے ایمان کی خبر لے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پھیلانے کا حکمت کو پھیلانے کا دینی علوم کو پھیلانے کا ایک ذریعہ جو ارشاد فرمایا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا کے وہاں طلبہ کی تربیت فرمائی سے ابا اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت چلی آ رہی مسلسل اسی طرح اسی طرح سے ابا اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کے طرح پہ آج بھی دینی مدارس جو ہیں ان میں طلبہ کو قرآن و حکمت کی قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ انشاءاللہ صبح قیامت تک دی جاتی رہے گی اور اس کی برکت سے اسلام پھیلتا رہے گا جن کو اس سے دینی مدارس سے کوئی مسئلہ ہے جن کو اچھا نہیں لگتا وہ کبھی کبھی غور کر لیں کہ اس کے بنانے والے خود خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضور نے یہ طریقہ تعلیم جو تھا ارشاد فرمایا اور خود اس طریقے سے ہی صحابہ اکرام کو تعلیم دی اور وہ آج تک رب کا وعدہ ہے حضور کی سنت مبارک جو ہے اسوہ حسنہ جو ہے سیرت مبارک جو ہے یہ صبح قیامت جب تک انسانیت ہے ایمان والے ہیں اس وقت تک یہ سلسلہ چلے گا اس پہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ تفصیلی گفتگو بھی کروں گا آج مدارس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے لوگوں کو کیوں مدارس کے درپے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان مدارس کی حفاظت کرنے کی اور ان مدارس کی زیادہ سے زیادہ ترویج و اشارت کرنے کی کیونکہ اس کے ذریعے قرآن کی ترویج و اشارت ہو رہی ہے زیادہ زیادہ مدارس کو قائم کرنے اور ان کے ذریعے دین کی ترویج و اشارت کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور اپنا جان مال اولاد کے ذریعے جس طرح بھی ہم اس کی خدمت کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیلات ارض کروں گا اللہ کریم ہمیں توفیق اطاف فرمائے